اکوام عالم میں ایک محسس اور ایک شاندار مقام دلوائے یہاں سپیکر میں نے کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن چونکہ ابھی آج چیئرمن پیپلز پارٹی جناب آصف لزرداری کو گرفتار کرنے کے آرڈرز دیے گئے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ جناب آصف لزرداری صاحب ہر موقع کے اوپر نیب میں پیش ہوتے رہے نیب کے سوالات کا جواب دیتے رہے اور انہوں نے کسی طریقے سے بھی دلینگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کی کاش نیب اس چیز کو اپریشیٹ کرتا اور گرفتاری کی نوبت آنے کے ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے اور جب بلائے جاتا ہے پیش ہوتا ہے جواب دیتے ہیں سوال نامے ان کے جواب دی جاتے ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو قدم نیب کے حوالے سے اس کا کوئی جواز نہیں منتا لیکن رگارڈلس چونکہ عدالت عالیہ کا فیصلہ آ گیا میری آپ سے اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور تمام حسب اختلاف کے تو یہاں پر لیڈرز بیٹھے ہیں ان کے میمبرز کی طرف سے میری گزارش ہے کہ آپ جناب احصر زداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کر کے ماضی کی روایات کو آپ پرکار کریں اور اس کو پرموٹ کریں خواجہ سعاد رفیق صاحب میرے آپ نے آپ نے مہربانی کی میرے آپ آرڈرز ہمیشہ ایشو کرتے رہے اور میں آپ کی شکل قدار ہوں آپ نے اس ہاؤس کا قد بڑھایا آپ نے آپ نے جو دیموکریٹک جو ویلوز ہیں ان کو آپ نے اس تن تن کیا پارلیمانی جو آپ روایات ہیں آپ نے ان کو تقویت پہنچائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز ایف فالو اپ آپ کو آج ہی جناب زداری صاحب کے آرڈرز ایشو کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً پوری آپسن کی شکریہ کہ آپ مستقع ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے جیم سپیکر اور خواجہ سعاد رفیق صاحب کا میں آج پوچھ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے آپ سے ان کی ہماری پارٹی کے زومہ کی بات ہوئی ہے اور آپ نے وعدہ فرمایا کہ آپ بہت جلد مہربانی کریں گے اور جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب کے آرڈرز آپ ایشو کریں گے انشاءاللہ اور مجھے ازادی طور پر آپ شکریہ کا موقع آدھا فرمائیں گے جناب فورن منسٹر یہاں پر تشریف فرمائے ہیں اور ابھی او آئی سی کی میٹنگ مکہ منکرمہ میں ہوئی سمیٹ میٹنگ اور وہاں پر پاکستان کے پرائمیٹسر بھی تشریف لے گئے اور نیلی کشنی کیا وہاں پر یقیناً گرممنٹ آف پاکستان نے اپنا موقع پیش گیا کشمیر کی بات ہوئی فلسطین کی بات ہوئی لیکن جہاں کشمیر کی وادی کے اندر دن رات ماسوم بچوں کا خون بہتا ہے بزرگوں جوانوں کا خون بہتا ہے بہنوں اور ماںوں کے آنچل پھٹتے ہیں فلسطین میں نہتے فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل کی وحشانہ بمباری ہوتی ہے اور ان کے محلوں کے محلوں کو نیت و نابود کر دیا جاتا ہے پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے ادھارے جگجیتے کے لیے اپنا پورا قد کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتی ہے مجھے اور پوری قوم کو بہت صدمہ پہنچا کہ OIC کے علامیہ میں کشمیر کا ذکر موجود نہیں تھا اور یہ پوری قوم سکتے میں ہے کہ اسلامی ورلڈ کا ایک بہت امپورٹن فورم ہے اور وہاں پر کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم دن رات ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ وانی اور شیخ خواجہ بھٹ نہ جانے کتنے ہزاروں ماؤں کے لخت جگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کشمیر کے بارے میں اس فورم کے اوپر علامیہ میں ذکر تک نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور یہ ناکامی ہے ہماری اور اس کے لیے ہمیں جانام سپیکر اپنا بھرپور ہمیں کردار عدا کرنا ہوگا وگر نہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی جانام سپیکر میں نے جساں شروع میں کہا کہ چند عام باتیں کر لی ہیں چند دن پہلے وزیر آزم امنان خان نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ دیا عمر عیوب صاحب کو جو ہمارے بجلی کے وزیر ہیں وہ میرے بھائی ہیں قابل قدر ہیں میرے لیے بہت اور ان کو کہا کہ مبارک ہو کہ آپ نے لوڈ سیڈنگ کا مسئلہ حل کر دیا ہے جہاں بے سپیکر جہاں بے سپیکر یہ صدی کا سب چھ بڑا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ چونکہ میں تھوڑا آپ کے ساتھ اختلاف کروں گا اس حوالے سے کیونکہ میں جو گزشتہ اس بہیری میں ہم نے بہت اچھا رمضان گزارا اور گزشتہ رمضان میں ہم بہت تکلیف سے ہوگی جھوڑے ہیں میں آرہا ہوں کیا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سیدہ کاملہ عطا فرمائے میں اس طرف آرہا ہوں بہت اچھا سوال کیا آپ بہت اچھا سوال کیا آپ ہے جو سکر میں نے کر سٹا پلیس نہیں ہوگی کے سونک ne ے کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو سکر میں نے 31 مئی 2021 2018 چند دن پہلے میں نے پوری قوم کو یہ حقیقت بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے اور اس کی کمال مہربانی سے یہ بات ہے تقریباً پچیس مائی دوہزار اٹھارہ کی شاید پچیس کے لگ بکی بات ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود تمام تر چیلنجز اور منفی ہتھکنٹے جو ہمارے خلاف استعمال کیے گئے اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے چار سال میں گیارہ ہزار میگا وارٹ پچیس پیدا کی گیارہ ہزار میگا وارٹ پچیس پیدا کی اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الحمدللہ اس کے سمرات ہیں کہ اس شدید ترین موسم میں بھی لوڈ سیڈنگ ان کی نالائکی اور نائلی کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر تھی جامل سپیکر سی پیک سی پیک آپ کا سکتا کریں پلیز سی پیک مہترم آسد عمر یہاں پر بیٹے ہیں مگر انہی کے الفاظ تھے کہ سی پیک کچھ نہیں ماں سوائے مہنگے چرین لون کا ایک پیکج ہے بلکل میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں اور پھر میں ان کا شکر گزار ہوں کہ پھر انہوں نے بی بی سی کے ایک انٹرویو میں اپنی اسی بات کی تصحیح کی اور گویا ہوئے کہ یہ ایک شاندار یہ ایک پیکج سی پیک اور جو لونز ہیں وہ سستے ترین ہیں ڈیڑ دو پرسنٹ اس کی کانسٹ ہے جو ایک افیکٹ ہے اور شفاف ترین یہ میں نہیں کہہ رہا عصد عمر صاحب فرمارے ہیں اس بی بی سی کے انٹرویو میں وہ سی پیک کے تحت جو پاور پلانٹس لگے اور حکومت پاکستان نواز شریف کی لیڈرشپ میں شاید خاتان ہمارے منصر پار تھے نیام سپیکر یا تو ان سے آپ فرما دیں کہ میری بات ایک میرے باتی کریں کراسٹاک نہ کریں پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے پھر میں نے دوسرے طریقی پلیز نہ کریں کراسٹاک پلیز میں سب سے کہتا پلیز اور انہیں ادھر سے بھی میں کسی کو نہیں کرنی دوں گا جی پلیز 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 میں سب پلیز شاید عوازی صاحب جو ہمارے وزیر پردولیم تھے خواجہ عاصف صاحب یہ منسٹر پاور تھے اور پھر پوری نواز شریف کی ٹیم فنانس میں سے حساق دار سب نے مل کر جام سپیکر وہ کر دکھایا جو کسی کے ویم و گمان میں نہیں تھا پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی کے گیس پیس پروجیکٹ لگائے گئے پانچ ہزار میگا وارڈ جو آج چل رہے ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آپ کا اور اس ایوان کا قیمتی وقت زائر نہیں کرنا چاہتا براوٹ پیرامیٹرز یہ ہیں کہ بھکی پاور پروجیکٹ گیارہ سو میگا وارڈ حویلی بہادرشاہ ون بارہ سو میگا وارڈ حویلی بہادرشاہ ٹو ساڑھے بارہ سو میگا وارڈ اور کسور میں چونیا وہاں پر بارہ سو میگا وارڈ یہ پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی کے منصوبے ان کی بنیاد رکھی گئی اور جنابی سپیکر وہ پھر اسی دور میں ان کو ان کو آپریشنی کیا گیا دنیا کی تاریخ میں اتنے سستے کہ اس سے سستے ترین جدید ترین مشینری اور کم ترین عرصے میں اس طرح کے میگا پروجیکٹس لگانے کی پاکستان میں نہیں دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ آج لوڈ سیڈنگ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے درد لوگ جو ہیں ان کو پنکھا اور ان کا ایسی چلتا ہے یہ وہ کونٹریبوشن ہے جنابی سپیکر میاں نواز شریف ان کی ٹیم کی اور ایشن اکبال صاحب جو کہ چیپ ہے کہ آرکیٹیکٹس ہے تو یہ ٹویٹ دینا جناب اپنے عمر عیوب صاحب کو یہ کیا ہے کہ کیا وزیراعظم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ فیکٹس کو ٹوشٹ کریں وہ غلط بیانی کریں ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے میں ان کو آج بھی ان کی خدمت پر ارس کروں گا وزیراعظم کی جناب وزیراعظم آپ غلط بیانی کرنا چھوڑ دیں آپ دروگوئی سے آپ احتراز کریں میں مدرسی کی دروگوئی کا لفظ جو ہے نا یہ مناصب نہیں ہے میں تو بڑے عدب سے بات کر رہا ہوں شکریہ لکھا شکریہ لکھا بس پلیس نہیں دینکھا پلیس نہیں دینکھا شکریہ شکریہ یہ پر ہمارے دو سوال چودری ان کا عوضا ان سے چھین لیا گیا ہے اور وہ آج کل خاصے بجارے ڈپریشن میں جلے گئے ہیں میں ان کو بڑی زمبی بڑا آپ کے بڑی زمبی بڑا آپ ان کی تو بڑی زمبی بڑا مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی بہت اہم پورٹنٹ مجھے ہوتی ہے تو یعنی آج کل یعنی سائنس ہی دنیا میں ان کا ڈنگا بج رہا ہے اور علماء کرام سے بھی آج بڑے عدب احترام سے یہ گفتگو کرتے ہیں اور چاند کے حوالے سے اور عید کے چاند کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے بڑے شدید محنت سے بڑے کیمیائی نشخیں انہوں نے نکال لیے میں ان کو موارک بات پیش کرتا ہوں جانس بیکر میں ارز کر رہا تھا آپ سے کہ یہ وہ فیکٹ اس کو جھڑلایا نہیں جا سکتا اور فواد صاحب کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ آج سے چند ماہ پہلے یہیں پر اسی معزز ایوان میں آپ نے فرمایا کہ ان ایلن جی کے منصوبوں میں بہت گھپڑا اور کرپشن ہوئی تھی میں نے ان کے ساتھ موسیقی موسیقی